میکسیکو کی حکومت نے زمین پر خلائی مخلوق کے وجود کی تزدیق کر دی غیر ملکی قبر اصائدارے کی رپورٹ کے مطابق سرکاری طور پر ہزاروں سال پرانی غیر انسانی مخلوق کی ممیز سے پردہ اچھا دیا گیا ہے سائنسدان برادری میں اس انکشاف کے بعد تہلکہ مچ چکا ہے میکسیکو کی حکومت نے ان ممیز پر ریسرچ کے لیے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو دعوت بھی دے دی ہے اب تک کی تحقیق کے مطابق ایلینز کے دھانچوں کا کسی بھی انسانی دور سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکا واضح رہے کہ اس سے قبل سائنس فکشن فلموں کی کہانیوں میں ہی ایلینز کی موجود کی دکھائی جاتی رہی ہے اس سے قبل خلائی ماہرین نے اپنی تازہ تحقیق میں انکشاف کیا تھا کہ قرآن عرض پر بنسنے والے انسان ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنے والی پہلی مخلوق نہیں ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمین سے باہر کے سیاروں میں انسانوں جیسی مخلوقات موجود ہیں یا کبھی نہ کبھی رہی ضرور ہیں یا قرآن عرض کے علاوہ دیگر سیاروں پر انسانوں جیسی دیگر مخلوقات یا ایلینز موجود ہیں نہ صرف خلائی ماہرین بلکہ عام لوگ کئی اشروں سے اس سوال کے جواب کی تالاش میں ہیں نصف صدی کے قبل خلائی ماہر فرینک ڈریک نے خلائی مخلوقات کا پتہ چلانے کے لیے جن سات چیزوں کا جاننا ضروری قرار دیا تھا ان میں چند کا پتہ چل گیا ہے یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہر سال کتنے سیارے وجود میں آتے ہیں اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ان سیاروں میں سے پچیس فیصد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مدار میں اسی پوزیشن میں ہوں جہاں زندگی کا وجود ممکن ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ دیگر سیاروں پر انسانوں جیسی کسی مخلوق کی موجودگی کا امکان انتہائی کم ہے اور یہ امکان اس سے بھی کہیں زیادہ کم ہے کہ یہ مخلوق ذہین ہو اس نے انسانوں کی طرح ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کی ہو تو بھی یہ بات وسوق سے نہیں کی جا سکتی کہ انسان ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنے والی پہلی مخلوق ہیں